پچھلے کئی روز سے سیول ایویشن انتظامیاں لاہور ائرپورٹ کی صفائی کا کام بلکل ہی بھول گئی ہے ہر طرف لگے کچرے کے دھیر نہ صرف ماحول کو تافن زدہ کر رہے ہیں بلکہ مسافروں اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ذہنی کوفت کا باعث ہیں ائرپورٹ سے ملکہ علاقوں میں بھی کورا کرکٹ کے دھیروں کے گرد منڈانے والے پرندے بھی کئی مرتبہ تیاروں سے ٹکرا چکے ہیں سیول ایویشن انتظامیاں نے غفلت کی اینک پہن کر بے حصے کی خاموشی اختیار کر رکھی ہے دوسری جانب شاہین ائرلائنز نے بھی مسافروں کو پریشان کرنا روز کا معمول بنا لیا ہے مسافر مختصر چھٹیوں پر وطن تو پہنچ گئے لیکن ان کا سامان تاہا لاہور نہیں پہنچ سکا ملتان سے آنے والی پی آئیے کی پرواز پی کے چھے آٹھ ایک کے ذریعے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی صدر زرداری سے ملاقات اور دیگر مصروفیات کے سلسلے میں لاہور پہنچ گئے ہیں نو کمنٹس میرا ابھی ریویو میں میں جا رہا ہوں اس نے میں کو کمنٹس نہیں کرنا چاہتا تھا اچھا یہ بتائے کہ صدر عصب علی زرداری نے جو لاہور میں اپنا قیام مزید طویل کر دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک فائدہ ملوگا پارٹی کے لیے پنجاب میں سیاست کے حوالے سے دیکھیں وہی ایسا فری مین ان کی مزید جہاں رہے تو اس پر ملک ان کا رہنا جو ہے نیچری بینیفیشل ہوگا پریزیڈنٹ وہ جو ہیں وہ ان کے جو بلاول صاحب ہیں وہ چئے پرسن ہیں وہ پولٹیکس کرتے ہیں صدر صاحب صدر صاحب صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور بھی لاہور پہنچ گئے ہیں پیپلز پارٹی کی ایمین اے بیلم حسنین سمیت راجہ ریاض احمد عزیزو رحمان چن اور پی اے ملازمین کی پیپلز یونٹی کے عدداروں نے لاہور ائرپورٹ پر فریال تالپورٹ کا استقبال کیا جنہیں سخت سیکیورٹی میں لاہور ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن روانہ کر دیا گیا ادھر یونیورسٹی آف منیجمنٹ انڈ ٹیکنالوجی کے ریکٹر ڈاکٹر حسن شعیب مراد بھی کراچی میں اپنی مصرفیات مکمل کرنے کے بعد واپس لاہور پہنچ گئے ہیں کیمرمنٹ ٹیپو کے ساتھ نبیل ملک سٹی فارٹی ٹو